بلکل بڑی اچھی بات ہے ملتا ہے ایک علامت ہے آرٹ کی اور شائری کی اور سوفٹنس کی اباسین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں پشاور سے اسلام علیکم سر جی الحمدللہ امجد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور آپ تشریف لائے اباسین صاحب ہم یاد کرنا چاہ رہے ہیں خوشال خان خٹک صاحب کو پچھلے ہفتے میں جن کی برسی گزری ہے فرمائیے کیا کہیں گے خوشال خان خٹک صاحب کے بارے میں اور امجد صاحب کے بارے میں خوشال خان خٹک ایسی شخصیت کے مالک تھے جن پہ ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں ان کو ہم بابائے پشت و عدد کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کام کیا انہوں نے جس انداز سے سوچا اسی سوچ کا اثر مرزا غالب تھی بھی پڑا اور حضرت علام اقبال شائر مشرق چھیک اور شائر مشرق حکیم الکمت نے بھی ان کے بارے میں دکھا قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمان مکت سے کسی طرح کم تر نہیں کوہستہ کہے بچہ یا جو منت کہوں تجھ سے اے ہم نشید کی بات وہ مرکت ہے خوشحال خاک و پسند اڑا کر ملائے جہاں بادے کو کل شخص واروں کی کردے سمجھ سبحان اللہ اور اسی وجہ علامہ اقبال نے ان کو پسند کیا کہ علامہ اقبال ان لوگوں سے محبت کرتے تھے جن لوگوں کی شخصیت میں جن کی ذات میں ایک خلوص پھائے جاتا ہوں اور اس وجہ سے ان کی افکار خوشحال خان خطک کی افکار جن میں خودی اور شاہین کا تصور شکل ہے ان کو خوشحال خان خطک کی وجہ سے علامہ اقبال اپنایا اور اس کو آگے بڑھایا کیا کیا خوشحال خان فرماتے ہیں واغیار تلکک کھانے موم ویاتا و سختے و پندرمائی کے حضر سے علامہ صاحب فرماتے ہیں گفتگود گرم دن جستی اب عزی صاحب جو خوشحال خان خطک صاحب کا جو آپ نے شیعر پڑھا میں مجھے بڑی شمندگی ہوتی کہتے ہوئے کہ میں پشتوں سے اس طرح آگاہ نہیں وہ مجھے ہونا چاہیے اگر آپ اس کا ترجمہ کر دیں گے تو ہم زیادہ سمجھ بھی پائیں گے اور لصف بھی لے سکیں گے صحیح میں کچھ مثالیں دیتا ہوں جو اس کے بعد تصحیل سے بات کریں جی اہل شرط شاہی منگل پیدا کا اہل خطو تحلیم شتر ہماما جسی کا بہید اسی علاوہ پل میں تزمہ کیا ہے وہ خلقے یارات و بری شم کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہوتو فولاد ہے مومن بوشان خان خلق نے فرمایا دا سڑے چ فرختدہ ہم شیطان دے دا سڑے وحفل آبل وطنکران علامہ صاحب نے پینی ہی تزمہ کیا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرہ ننوری ہے نناری ہے اسی طرح بوشان خان خلق نے فرمایا کل باز کت مردار تحاوس تو علامہ صاحب نے فرمایا نگاہِ عشق دلی زندگی زندگی تلاش میں شکارِ مرد سزاوارِ شاہ باز شکارِ مردہ سزاوارِ شاہ کیا کہہ اسی طرح بوشان خان خلق نے فرمایا زہا شاہن شاہ چیزے بسر بھوئی ننکدکلی مارغ گرزی غم دنگا علامہ صاحب نے بہین ہی اسی خیال کو اٹھایا محتران شیمن قصر سلطانی کی گمبت پر شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر ہاں جی تو اسی وجہ سے خوشان خلق کی عظمت کو علامہ اقبال نے سراہا اور علامہ اقبال جس انداز سے سوچتے رہے انہوں نے مرد مومن کا جو خرق پیش کیا یہ تقریباً ساڑھے تین سو سال پہلے پوشان خلق ننگیالے کے نام سے پیش کر چکی ہے بلکل ٹھیک عباسی صاحب میں فون کال پر یقیناً اتنی بڑی اور عظیم شخصیت کی جو مختلف پہلوں ہیں اور ان کے کام کا ہاتھا نہیں ہو سکتا میں اس گزارش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ہم آپ سے ابھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلے ہی ہفتے یا جب بھی آپ کے پاس اگلے دس پندرہ دنوں میں وقت ہو تو آپ تشریف لائیے اور ہم پھر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ خوشحالخہ خٹک صاحب کے بارے میں اور عربی پشتو جو ہمارا عدب ہے جس میں رحمان بابا بھی شامل ہیں دیگر جو ہمارے شورا شامل ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر سکے تو اس وعدے کے ساتھ میں آپ کو جانے دوں گا ضرور جی ضرور آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں اور پھر ایسی شخصیات کے بارے میں آپ پشتگو کرنا چاہیں جن شخصیات کی وجہ سے ہمارا سب دم قدم خائم ہے تو ہم ضرور آئیں گے اور عمجد صاحب کو میرا بہت سلام پہنچا بڑی محبت عبادی صاحب یہ تیہ ہو گیا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے کہ جب بھی آپ کو سہولت ہوگی اور آپ تشریف لائیں گے اور ہم پھر اس پہ خوب زبرزرز دل بھر کے بات کریں گے پشتو زبان پہ پشتو کلچر پہ اور پشتو شورا کے اوپر بڑی نوازش تینکیو سومن